تھانے کبھی اس طریقے سے ملوث نہیں ہوئے تھے اہلکار سپائی کانسٹیبلز فون کر رہے ہیں وہ آپ جلسہ کر رہے ہیں جلسہ نہ کریں پھر آپ نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے تھانے دار لگے ہوئے ہیں ڈائریاں رپورٹیں اپنی وہ چھوڑ کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں الیکشن پھر ختم کر دینا اگر حوصلہ نہیں ہے تو مجبور ہو کے آپ نے الیکشن کرائے ہیں حوصلہ رکھیں الیکشن کے نتائج کو فیس کرنے کا میں نے ان کو صرف دیکھئے یہ سارے حالات سے مجبور ہیں جو سچی بات ہے کہ سارے اپنے مرضی سے نہیں کر رہے ہیں ان سے یہ کام کروائے جا رہے ہیں اب ڈی پیو صاحب سے جب میں نے بات کی تھی بچارے بے بس تھے ان کے موہ سے کوئی جواب نہیں نکل رہا تھا اور اس دن بھی کہوں کہ میں نے کہا تھا جو آپ کر رہے ہیں یہ بدماشی کے زمرے میں آتا ہے یہ بہت موضوع جگہ ہے یہاں پہ ڈسٹرک بار ہے یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں اس میں کیا اس میں کیا ہے آپ تو کوئی کیا اس میں what's wrong with this I mean what an earth is wrong with this ان کی بوکلاہٹ کا وہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بوکلاہٹ اپنی تھوڑی اس پہ قابو پائیں کل ہمارا ہم گئے تھے چھپڑ بزار میں وہ کرنے کا آپ نے وہاں دیکھا تھا جمع کفیر کیسا تھا وہاں کیا لوگوں کا جذبہ تھا اس سے آپ گھبرا گئے ہیں اس سے آپ ڈر گئے ہیں جو ڈراما جو یہاں پہ ہو رہا ہے تھانے والے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کاغذ میں کوئی کاروائی ہوتی نہیں ہے آپ وہ جائیں عدالت میں یہ کئی اور کے محابے کوئی درج ہو کوئی پرچہ درج ہو کوئی رپٹ درج ہو پھر تو آپ کہیں تھانے صاف انکار کر دیتے ہیں یہ جو نامعلوم مقامات پہ لے کر جانے والی جو روایت اب ڈالی جا رہی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے نہیں دیکھیں ریزل کے بارے میں میں کوئی بڑک نہیں مارنا چاہتا نہ کوئی وہ بڑک جچتی ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ان اقتماد سے آپ نتیجہ کیا اکس کر سکتے ہیں اگر وہ اتنے اعتماد ہوں پر اعتماد ہوں تو ان کو ایسی حرکتیں کرنے کی ضرورت پیش آئے اگر وہ ایسے کر سکے نون لیگ کو یہ بساکھیوں پہ چلا رہے ہیں ان کے کینڈیٹ سے پوچھیں با خدا میں کہہ رہا ہوں میں اگر نون لیگ کا کینڈیٹ ہوتا اور میں ان کا کینڈیٹ رہا ہوں میں جیتا بھی ہوں ہارا بھی ہوں اگر ایسے ہتکنڈے میری مدد کے لیے ہوتے تو میں الیکٹورل فیلڈ سے دسپردار ہو جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ بیزتی ہے ان ہتکنڈوں کا سہارا لینا یہ میری انسلٹ ہے میں یہ کہتا ہوں ہم ملک کا اچھا حال نہیں کر ہم چاہتے ہیں ملک میں امن قائم یہ مہازرائی کی فضاء ختم ہو یہ جو تصادم کا ایک کیفیت بنا دی گئی ہے ختم ہو اب تصادم ہونا چاہیے ٹی ٹی پی سے تصادم ہونا چاہیے جو ملک پہ حملے کر رہے ہیں عوام کے خلاف محاز کھول لینا یہ کون سے حکمت عملی ہے ایم سوری چودری کمر آباس ان کے وہاں ڈیرے بغیرہ پہ جو اس حلکے سے نہیں ہے ان کا دوسرا ہے لیکن سرگرم رکن ہے پی ٹی آئی کے ملک خدا بکش مگال اب جیسے جیسے وہ ان کو خبریں آ رہی ہیں اور وہ فیرست بڑھتی جا رہی ہے اور بھائی الیکشن لڑے الیکشن کا حوصلہ رکھیں لوگوں کے بعد جائیں عوام پہ اعتماد کریں عوام سے آپ خائف ہیں عوام سے ڈر ہے